عزموں کی پریس کا افراد کو گیارہ بجی جن حضرات نے دیکھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی اتنے گھبرائے ہوئے بات کر رہے تھے اتنے پریشان تھے کیسا لگتا تھا پیچھے کو خود کچھ بمبار کھڑا ہوا ہے ہلا نے یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں میں عوام نے منتخب کیا چہرے گھبرائے ہوئے ہیں پریشان ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے ہمیں کورنر دے دو ہمیں سپیکر دے دو ہمیں فلاں وزارت دے دو ہمیں یہ دے دو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے یہ کروڑوں روپے کے جو منشور دے کے خبارات میں شایع کر رہے تھے وہ کہاں ہیں دس دن میں آپ اپنے منشور بھول گے دس دن میں آپ اپنی ساری کارگزاریاں بھول گے عوام کو جو باق دکھائے جا رہے تھے ہر چیز سبز سبز اور ہریالی کی بات کر رہے تھے وہ کہاں ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے آپ صدر ہوں گے آپ وزیر آزم ہوں گے لیکن کسی کے پاس منڈٹ نہیں ہے کسی کے پاس منڈٹ نہیں ہے بے ساکھیوں پہ حکومت قائم کر رہے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک معاشی تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے ہم نے سولہ ماہ میں جو قربانی دے کے اپنی سیاست کی اس ملک کو جس گڑے سے نکال آتا آج ملک دوبارہ اس گڑے پہ ان لوگوں نے پوچھا دیا ہے انتخابات نے اور اس کی وجود میں آنے والے اس حکومرانوں اور ان اسمبلیوں نے اس ملک کو دوبارہ ڈیفائلٹ کے کنارے پہ پوچھا دیا ہے اور جو لوگ حکومران بننا چاہتے ہیں وہ کوئی عوام کو اس سلسل میں بتانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں میڈیسن کی دواں جان بچانے والی دواں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں گیس کے بلوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں بجھلے کے بلوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں آگے جا کے دیکھیں گے پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے ڈالر کی قیمتیں بھی بنائیں گے اور ایسے حکمران ہم پہ مسلط ہوئے ہیں جو ہمیں صحیح حقائق نہیں دکھا رہے ہیں جو عوام کے نام پہ جیتے تو ہیں چونکہ وہ اگر عواب کے نام عواب کے ووٹوں سے جیتے ہوتے تو انہیں آج عواب کا درد ہوتا وہ جن کے لیے جیتے ہیں جن نے ان کو جتوایا ہے ان کے حکم کے غلام ہیں باقی گفتگو میرے بعد قائد جمعیت بھی کریں گے مولانا فضل رمان صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں اگلا شہدول بھی آپ دیں گے اور انشاءاللہ حیدری صاحب بھی آپ سے بات کریں گے وافر دعوانا الحمدللہ رب العالمين